سٹوڈینٹس ٹوپک ہے ایکسرسائیس 6.9 ماتھمیٹکس آف کلاس ایٹ کویسٹن نمبر ون ہے فائنڈ دہ سلوشن سیٹ بائی یوزنگ دہ میتھوڈ آف ایکویٹنگ دہ کوفیشنس یہاں پہ کیا ہے ایکویٹنگ دہ کوفیشنس کوفیشنس ہم نے ایکویٹ کرنے ویریابلز کے ساتھ جو بھی کونسٹنٹ ہیں ان کو ہم کوفیشنس کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایکس کے ساتھ 2 جو ہے یہ کوفیشنس ہے یہ 5 کوفیشنس ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو 1 ہوتا ہے پھر یہ مائنس 2 کوفیشنس ہے اسی طرح یہ 1 1 مائنس 1 1 یہ سارے کوفیشنس ہیں یہ 2 کوفیشنس x کا یہ 3 کوفیشنس ہے y کا اب ہم کہتے ہیں ایکویٹنگ دہ کوفیشنس اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ 2 ہے تو یہاں پہ بھی 2 کسی طریقے سے لائیں یہ دونوں ایکوال ہو جائیں گے تو اس کو ایڈ یا سبٹیکٹ کر کے کینسل کریں گے تو ہمیں اس کو ایکویٹ کر کے سال کر سکتے ہیں ایک ویریابل ختم ہو جائے گا دوسرے کی ویلیو آجے گی پھر دونوں میں سے کسی ایکویجن میں ویلیو پوٹ کریں گے تو دوسری ویلیو آجے گی یہاں پہ جب ہمیں اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ 2x ہو جائے گا تو یہ دونوں کٹ جائیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس y کی ویلیو آئے گی پھر ان دونوں ایکویجن میں y کی ویلی پوٹ کر کے کسی ایک اینگڈ میں دونوں میں سے کسی ایک اینگڈ میں y کی ویلی پوٹ کریں گے تو x کی آجے گی تو وہ ہمارا solution ہوگا let's suppose یہ ہمارے پاس system of equation ہے two x plus five y equal minus one x minus two y equal four یہ ہمارے پاس question one کا first part ہے تو اب اس کے steps کیا ہیں first step کیا ہے multiply کریں گے both sides of equation اس کی یا اس کی تا کہ ہم coefficients برابر کر سکتے ہیں یا تو x کے یا y کے جو ہمیں easy ہوگا ہم کوشش کریں گے اگر x کے ساتھ 1 ہے تو پھر x کے coefficient equate کریں دونوں equation میں سے ایک equation کا variable کے ساتھ اگر 1 ہے تو ہم اس کو equate کریں گے تو وہ ہمیں solution easy ہو جاتا ہے ورنہ ان دونوں اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہے step 2 میں کیا کرتے ہیں add یا subtract کریں گے جو ہم نے equation equate کی ہے تو اس سے cut کے variable کی form equation بن جائے گی step 3 میں ہم کوئی بھی x یا y کی value جو ہمیں find ہو گیا ہے وہ put کریں گے تو ہمارا solution آجے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے equate کرنے x کو x کے ساتھ 2 ہے تو اس کا coefficient بھی 2 ہونا چاہیے تو دونوں equate ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے multiplying both sides of equation 2 by 2 we have اب ہم نے اس کو 2 سے multiply کرنا ہے تو یہ کیا بنے گا 2 times x minus 2 y is equal to 2 times 4 جب ہمیں multiply کریں گے تو یہ 2x minus 4 y is equal to 8 یہ equation ہماری 3 بن گی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس 1 اور 3 کو subtract کرنا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے subtracting equation 1 & 3 to find the value of 1 variable تو یہ ہم کیا کریں گے 2x plus 5 y is equal to minus 1 اور 2x minus 4 y is equal to 8 یہ equation 1 ہے یہ والی اور یہ equation 3 ہے یہ والی تو اب ہم اس کو subtract کریں گے تو یہ plus کا sign minus ہو جائے گا یہ minus کا plus ہو جائے گا یہ plus کا تھا تو minus ہو جائے گا یہ کٹ گیا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا ہے 5 plus 4 9y is equal to minus 1 minus 8 minus 9 تو یہاں سے جب ہم y کی value find کریں گے تو وہ کیا ہے گا minus 9 divided by 9 which is equal to minus 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس y کی value آگی ہے وہ ہم put کر کے x کی find کریں گے تو y کی value یہاں سے لیں گے minus 1 اس کو equation 1 یا 2 میں put کریں گے ہمارے پاس equation 1 کیا ہے 2x plus 5y is equal to minus 1 یا پھر x minus 2y is equal to 4 کوئی بھی لے لیں تو x minus 2y is equal to 4 لیتے ہیں x minus 2y is equal to 4 تو یہ x minus 2 into minus 1 is equal to 4 تو یہ بنے گا x minus minus plus 2 is equal to 4 تو یہاں سے ہمارے پاس x equal to 4 minus 2 is equal to 2 تو x ہمارا 2 ہے y minus 1 ہے اب ہم equation 1 یا 2 دونوں میں کسی میں put کر کے ہم اس کو verify کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیونکہ equation 2 ہے تو اس میں ہم put کرتے ہیں values x کی value 2 minus 2 time y کی minus 1 is equal to 2 plus 2 is equal to 4 تو یہ ہمارے پاس left hand side تھی اور یہ right hand side ہے جہاں پھر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں جہاں پھر ہم اس کو لکھیں گے left hand side is equal to x minus 2y is equal to this is equal to this is equal to right hand side تو یہ ہمارے پاس verify ہو گیا اب ہمارے پاس یہ second part ہے یہ کیا ہے x plus y is equal to 2 اور x minus y is equal to 0 تو یہاں پہ ہمیں پہلے سی ایکوئیٹ ہی ہیں یہ x والے بھی ایکوئیٹ ہیں y کا بھی one one یا اس کو add کر لو یا subtract کر لو دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں add کریں گے تو یہ y minus ہو جائے گا subtract کریں گے تو یہ x minus ہو جائے گا تو ہمارا یہ step جو ہے یہ پہلے سی ہو چکا ہے ہم اس step پہ جائیں گے adding equation 1 and 2 اب یہاں پہ یہ ہماری equation 1 ہے یہ ہماری equation 2 ہے دونوں کو add کریں گے تو کیا آئے گا x plus y is equal to 2 اور x minus y is equal to 0 اب ان کو add کریں گے تو یہ cancel out ہو جائیں گے یہ 2x ہو گیا x plus x 2x is equal to 2 تو یہاں سے x is equal to 2 over 2 is equal to 1 اب ہم نے x کی value دونوں میں سے کسی ایک equation میں put کرنی ہے ہم اس second والی میں کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا x minus y is equal to 0 ہے تو یہ 1 minus y is equal to 0 ہے تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آئے گا 1 is equal to y تو x کی value 1 ہے y کی بھی 1 ہے تو ہم اس کو verify کریں گے verify کیسے کریں گے x plus y is equal to 1 plus 1 is equal to 2 یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ left hand side ہے اور یہ کیا ہے یہ right hand side ہے first equation کی اگر second کیلئے ہیں تو left hand side کیا ہے is equal to x minus y 1 minus 1 is equal to 0 یہ کیا ہے right hand side ہے تو ان دونوں طریقوں سے ہم اس کو verify کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس question number 1 کا third part ہے وہ کیا ہے 2 x plus 3 y is equal to 3 اور x plus 5 y is equal to 5 اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں میں سے ہمیں ہمارے پاس x کا ایک کا coefficient 2 ہے ایک کا 1 ہے تو اس کو ایکویٹ کرنا آسان ہے اس کو ہم سارے کو 2 سے multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایکویٹ ہو جائے گا تو multiplying both sides of equation 2 اب اگر ہم اس کو لکھیں یہ 1 equation ہے اور یہ equation 2 ہے by 2 we have کیا آئے گا 2 x 2 time x plus 5 y is equal to 2 time 5 تو یہ آئے گا 2 x plus 10 y is equal to 10 اب ہمارے پاس یہ third equation ہے ہم کیا کریں گے subtracting equation 1 and third to find the value of 1 variable یہ آئے گا 2 x plus 3 y is equal to 3 اور یہ 2 x plus 10 y is equal to 10 اب یہ plus کا تھا minus کا اور یہ گا یہ minus کا اور یہ minus کا یہ plus 2 x اور یہ minus 2 x cancel ہو گئے اور یہ 3 y اور minus 10 تو یہ minus ہے یہ plus ہے تو یہ minus 7 آئے گا کیونکہ 3 minus 10 جو ہے یہ minus کا 7 ہوتا ہے y is equal to اسی طرح یہ 7 minus کا ہوگا جو دونوں طرف minus cancel ہو جائے گا تو y is equal to 7 over 7 is equal to 1 تو y ہمارے پاس 1 ہے اب value of y ہمیں ملوم ہے یہ put کریں گے in equation 1 or 2 to find the value of x اب یہاں پہ ہماری equation 1 میں put کر دو اس کو 2 میں وہ کیا ہے x plus 5 y is equal to 5 دونوں میں سے کسی میں بھی put کر دیں تو وہ ہمارے پاس answer آجے گا یہاں پہ x کی value find کرنی ہے plus 5 into y کی value 1 ہے is equal to 5 تو 5 1 to 5 ہوتا ہے تو x is equal to 5 minus 5 is equal to 0 ہو جائے گا تو x 0 ہے y کیا ہے 1 ہے اس کو verify کرنا ہے تو اسی equation میں put کر لیں یہ کیونکہ equation 2 ہے تو ہمارے پاس is equal to x plus 5 y which is equal to x کی value 0 ہے plus 5 into y کی 1 ہے is equal to 5 which is equal to right hand side تو اس طرح ہمارا answer verify ہو گیا ہے students question number 1 کا fourth part ہے x minus 4 y is equal to 4 اور 4 x minus y is equal to 16 اب ہم پھر ان دونوں میں سے کسی کو بھی equate کر سکتے ہیں یا اس کو ہم 4 سے multiply کر دیں equation 1 جو ہے یا equation 2 جو ہے اس کو ہم 4 سے multiply کر دیں جب ہم اس کو 4 سے multiply کریں گے تو یہ equate ہو جائیں گے اگر ہم اس کو اوپر والی کو 4 سے multiply کریں گے تو یہ equate ہو جائیں گے تو ہم یہ ہی چلتے ہیں کہ اس کو ہم 4 سے multiply کر دیں equation 1 کو multiply both sides of equation 1 by 4 we have یہ بننے گا 4 into x minus 4 y is equal to 4 into 4 تو یہ 4 x minus 4 for the 16 y is equal to 4 for the 16 یہ equation اب ہماری کہہ ہے 3 ہے اب ہم کریں گے subtract subtract equation 2 and 3 تو یہ ہے کہ 4 x minus y is equal to 16 اور یہ 4 x minus 16 y is equal to 16 تو جب ہم minus کریں گے تو یہ plus یہ minus تو یہ cut گیا کیونکہ یہ 4 x plus کا ہے 4 x minus کا ہے پھر 16 y ہے minus 1 y ہے تو یہ 15 y ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ یہ 0 تو y is equal to 0 over 15 is equal to 0 تو یہاں پہ اب ہمارے پاس value of y ہے اس کو ہم کسی میں بھی put کریں گے تو value of x آ جائے گی اب ان دونوں equation میں کسی میں بھی put کر لو ہم equation 1 میں put کرتے ہیں x minus 4 y is equal to 4 ہے یہ ہمارے پاس x minus 4 y is equal to 4 اب y کی value ہم put کریں گے x minus 4 into 0 is equal to 4 تو x is equal to 4 تو x بھی 4 ہے اور y 0 ہے اب ہم اس کو verify کرتے ہیں left hand side ہم لیتے ہیں equation کی وہ کیا ہے x minus 4 y تو یہ کیا آئے گا x کی value 4 ہے minus 4 into y کی value 0 تو یہ equal to 4 that is equal to right hand side تو یہاں سے یہ ہمارے پاس answer verify ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس question 1 کا fifth part ہے یہ تھوڑا technical ہے اس کو ذرا گوھر سے دیکھئے گا سمجھنے کی بات ہے 2 x minus 3 y is equal to 6 یہ equation 1 ہے پھر 3 x plus 5 y is equal to 0 یہ equation 2 ہے اب یہ دیکھیں ان دونوں میں سے کسی کا coefficient 1 نہیں ہے نہ تو x کا دونوں equation میں نہ y کا ہے اب ہمیں دونوں equation کو multiply کر کے equate کرنا پڑے گا اب یہ کیسے ہوگا اب یہ 3 کو ہم بنائیں گے 2 سے multiply کر کے 6 اور اس کو بنائیں گے 3 سے multiply کر کے 6 پھر یہ equate ہو جائے گا یا پھر ان کو اگر ہم multiply کریں گے تو اس کا 15 بنائیں گے اس کا بھی 15 بنائیں گے تو اس کو 5 سے multiply کریں گے اس کو 3 سے کریں گے دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ جو لکھیں گے اور دو چیزیں لکھیں گے multiplying both sides of equation 1 by 3 and multiplying both sides of equation 2 by 2 ہمارے پاس بنائیں گا 3 into 2x minus 3y is equal to 3 into 6 اور یہ بنائیں گا 3 to the 6x minus 3 to the 9y is equal to 6 to the 18 یہ اب ہمارے پاس بنی 3rd اب یہ ہم کریں گے 2 into 3x plus 5y is equal to 2 into 0 تو یہ 3 to the 6x plus 5 to the 10y is equal to 0 یہ اب equation ہے 4 اب ہم کیا کریں گے subtracting equation 3 and equation 4 to get value of 1 variable تو یہ آئے گا 6x minus 9y is equal to 18 یہ والی equation اور یہ 6x plus 10y is equal to 0 یہ والی equation ان دونوں کو جب subtract کریں گے تو یہ sign change ہو جائیں گے تو یہ 0 کا تو sign change کرنے کا مطلب ہی نہیں دونوں یہ ایک ہی بات ہے تو یہ بنائے گا 19 minus میں کیونکہ یہ minus ہیں دونوں y is equal to 18 تو y is equal to minus 18 over 19 یہ ہے اب ہم کیا کریں گے put value of y in equation 1 or 2 to get the value of x اب ہم اس کو equation 1 یا 2 کسی میں بھی put کر لیں ہم اس کو کرتے ہیں یہ 3x plus 5y is equal to 0 تو یہ آئے گا 3x plus 5 into minus 18 over 19 is equal to 0 تو یہاں سے یہ equal to آئے گا x equal to پہلے یہ 3x لکھ لو 3x is equal to یہ minus ہے تو ادھر جا کے plus ہو جائے گا 90 over 19 تو جب ہم اس کو 3 سے دونوں طرف divide کریں گے 1 over 3 تو یہ 33 is and 19 تو x is equal to 30 over 19 آئے گا یہ ہمارے پاس 30 over 19 اور یہ ہمارے پاس minus 18 over 19 اب ہم اس کو verify کرتے ہیں ہمارے پاس left hand side ہے 3x plus 5y تو یہ آئے گا 3 into 30 over 19 plus 5 into minus 18 over 19 تو یہ بنے گا 90 over 19 اور یہ minus بہر آجے گا اور یہ بھی 90 over 19 تو یہ دونوں 0 ہوں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے right hand side question number 1 کا part 6 ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے 3x minus 4y equal to 7 اور 5x plus y equal to 27 اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس y کا coefficient 1 ہے اب ہم اس کو equate کر لیں گے یہ equation 1 ہے اور یہ equation 2 ہے تو ہم کیا کریں گے equation 2 کو 4 سے multiply کر دیں گے multiplying both sides of equation 2 by 4 we have 4 into 5x plus y is equal to 4 into 27 تو یہ آئے گا 5 for the 20 x plus 4y is equal to اس کو 4 سے multiply کرو تو یہ بنتا ہے 108 اب ہم کیا کریں گے ان دونوں equation کو add کریں گے equation 1 اور equation 3 add کیوں کریں گے یہ ہمارے پاس plus کا 4 یا minus کا 4 تو ہم نے cut کرنے تو add equations 1 add 3 to find the value of 1 variable تو یہ آئے گا 3 x minus 4 y is equal to 7 یہ بنے گا 20 x plus 4 y is equal to 108 تو یہ cut گیا تو یہ ہمارے پاس آیا 23 x is equal to 115 تو x is equal to 115 over 23 put the value of x in equation 1 or 2 to find the value of y اب ان دونوں میں کسی میں بھی x کی value put کرو تو y کی value آ جائے گی ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں put کر لیتے ہیں وہ easy ہوگا کیونکہ y ہمارے پاس اکیلہ ہی ہے تو یہ آسانی سے find ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 5 x plus y is equal to 27 یہ آئے گا 5 into 115 over 23 plus y is equal to 27 یہاں پہ ہمارے پاس y آئے گا equal to 27 minus اس کو multiply کر دو یہ بنے گا 5 75 over 23 اس کو یہاں پہ multiply کر کے ہم دوسری طرف لے گئے تو یہ 23 LCM آئے گا یہاں پہ 23 کریں گے تو اوپر 23 سے multiply کریں گے تو اس کو ہم minus کریں گے تو ہمارا answer آئے گا y کی value یہاں پہ x کی value کیا ہے 1 1 5 over 23 اور y کی کیا ہے یہاں سے find کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر simplify ہوتا ہے تو اس کو simplify کریں یہ 5 set wide ہو رہا ہے یہ 5 set wide ہو کے 5 answer آرہ ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس 5 ہو جیگا 5 5 25 تو یہ 27 یہ نہیں آئے گا پھر یہ یہ ہمارے پاس آئے گا 5 into 5 plus y equal to 27 یہ 25 ہو گیا plus y equal to 27 تو یہاں سے ہمارے پاس y کیا آئے گا 27 minus 25 یہ 25 ہے یہ ادھر آکہ minus ہو جائے گا تو یہ 2 تو یہاں سے ہمارے پاس x 5 اور y کیا ہے ہے 5 x plus y is equal to 5 into 5 plus 2 یہ 25 plus 2 is equal to 27 یہ کیا ہے ہماری right hand side تو اس طرح ہم یہ سارے questions سانی سے کر سکتے ہیں thank you for watching subscribe for more video lectures